بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یہ میں بنا رہی ہوں زردہ چاول اس کے اندر میں نے پہلے آئل ڈالا ہے پھر میں نے اس کے اندر علائچی ڈال لی ہے علائچی ڈال کے تو میں نے پھر اس کے اندر ڈھائی کپ چینی کے ڈال دی ہیں اور تھوڑا سا اس کے اندر یہ دودھ ڈالا ہے آدھا کپ تو ساتھ میں یہ بادام رکھ دی ہیں اور ساتھ میں یہ میوے رکھ دی ہیں اس کے اندر میں پائنٹ ڈال دوں گی تو چاول میں نے تین کپ چاول کے لیے اور دھائی کپ میں نے اس کے اندر چینی ڈال دی ہے اور یہ بن رہی ہے بریانی بریانی کی ریسپی آپ میری چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں بریانی کی میں نے کئی دفعہ شیئر کی یہ ریسپی اب آج میں کروں گی زردہ چاول کی ریسپی شیئر اب اس کا شیرہ جب تک تھوڑا سا یہ بچینی نظر آئی نا جب یہ تھوڑا شیرہ اس کا ریڈی ہو جائے گا تو پھر سمجھے یہ بلکل تیار ہو گئی ہے اس کا شیرہ تو چاول اُبال کے تو ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اور یہ بریانی کا چکن ہے یہ اس کے اندر چکن ایڈ کر دیا گیا ہے چاول اس کے اندر ڈال دیئے گئے ہیں اب یہ زردہ کلر اس کے اندر جا رہے ہیں تو اس کی پیاس کی اور اس کی تیرہ لگے گی ابھی اس کے اوپر اب اس کو لگا دیا جائے گا دم یہ میں نے پانی لیا ہے اس کو میں نے اچھے سے اُبالا ہے جب پانی اُبال گیا تو میں نے اس کے اندر چاول ڈال دیئے ہیں اب چاول کو میں ایک کنی جب تک یہ تھوڑے گل نہیں جاتے اس کو میں پکاؤں گی اس کے اندر اور یہاں پر میں نے اس کو بڑی دیشکی کے اندر شفٹ کر دی ہے شیرے کو جو میں نے شیرہ بنایا تھا زردہ چاول کے لیے تو اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے آئل کے اندر ڈھائی کپ چینی ڈالی ہے اور الائچی ڈالی ہے تو چلیں جی یہ میرے چاول جو میں نے اُبالنے کے لیے رکھے ہوئے تھے یہ بھی اُبال گئے ہیں تو اس کے اندر میں نے یہ زردہ کلر ایڈ کر دی ہے یہ آپ چاہیں تو پانی میں بھی کر سکتے ہیں اس کو بعد میں بھی کر سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے اور ساتھ میں میں نے اس کے یہ بادام اور اس کے اندر میوہ بھی شامل کر دیا ہے تو اس کو میں تھوڑا مکس کروں گی اس کو دو ایک منٹ پکاؤں گی پکا کے تو اس کو دم پر رکھ دوں گی اور ساتھ میں یہ میری بریانی جو تھی یہ بھی ریڈی ہو گئی ہے تو یہ دیکھیں اس کے کتنے اچھے کلر آ گئے ہیں کتنے اچھے سے پک گئی ہے اور اس کو بلکل اچھے طریقے سے دم آ چکا ہے یہ بلکل دیگی سٹائل میں منٹی اور بہت یمی اور مذہدار تھی میرے چینل کو لائک کریں سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ میری اچھی آنے والی ویڈیو جو ہے آپ تک موچتی رہے دعاوں میں رکھیں یاد اللہ حافظ موسیقی